اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو ناس کیچن تو کیسے آپ سب لوگ کو امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سے ٹی کیک کی ریسپی شیئر کروں گی اورنج ٹی کیک آج ہم بنائیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مویسٹ بنتا ہے بہت زبردست بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آج کل اورنج سیزن میں ہے تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اورنج تو میرا فیرویٹ ہے اس وجہ سے یہ کیک بھی مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ بنائیے گا آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا اس کو آپ بنا کے اور ایر ٹائٹ باکس میں رکھیں دو تین دن بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب اس کو چائے کے ساتھ انجوئے کریں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی زبردستی اورنج گلیس بنانا بتاؤں گی اس کی آپ فروسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کی گلیس کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کیک کے اوپر جب ڈال کے اس کو کھائیں گے بہت ہی زبردست سا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور جو سیمپل کیک ہم کھاتے ہیں اس سے بلکل ڈیفرنٹ اس کی لک ہو جائے گی اور کھانے میں بھی بہت مزے گا ہو جائے گا اور اس میں ہم لوگ بلکل بھی اوون کا استعمال نہیں کریں گے بغیر بیٹر کے بغیر اوون کے ہم لوگ اس کو بنائیں گے اور جوسر بلینڈر جو ہوتا ہے اس میں میں بنانا بتاؤں گی پتیلے میں بیک کریں گے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں پتیلے میں کلر نہیں آتا تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے بلکل پرفیکٹ اور زبردست کیک بیک ہوا ہے کلر بھی بہت اچھا سایا ہے تو آپ لوگ بنائیے گا اوون سے زیادہ اچھا کیک پتیلے میں بنتا ہے تو آپ لوگ ریسیپی کو فولو کیجئے گا سٹیپ بے سٹیپ تو انشاءاللہ زبردست کیک بنے گا تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو اورنج لیا ہے اس کو میں گریٹ کر لوں گی تو آپ نے اس کو باریک والا جو گریٹر آتا ہے اس طرح سے اس سے گریٹ کرنا ہے اور وائٹ پارٹ آپ نے اس میں گریٹ نہیں کرنا وانا آپ کا کیک کڑوا ہو جائے گا اس میں ڈیر ٹیبل سپون ہمیں اورنج زیسٹ کا استعمال کرنا ہے تو یہ میں اس طرح سے کر لوں گی دیکھیں ڈیر ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس اورنج زیسٹ آگے ہیں اب یہ جو اورنجز ہیں ہم جوز نکالیں گے اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا اور یہ دو اورنج اور بھی رکھے ہوئے تو ٹوٹل ہمیں چار اورنجز چاہیے اور ہاف کپ ہمیں اورنج جوز چاہیے تو اس کا میں جوز نکال لوں گی تو یہ دیکھیں نارمل جو ہمارے پاس ہوتا ہے جوز نکالنے کا میں اس سے نکال لوں اب چاہے تو مشین سے بھی نکال سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بھی بہت اچھے طرح سے نکال جاتا ہے تو یہ جو سارے اورنجز ہیں ان سب کو میں اس طرح سے اورنج کا جوز نکال لوں گی اور اس کو پھر میں چھان لوں گی کیونکہ اس میں بیچ نہیں آنے چاہیے تو بیچ سے بھی کڑوات آ جاتی ہے تو آپ اس کو لازمی اس طرح سے چار اورنجز کا جوز نکال کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھنی سے تو میں اس طرح سے سارا نکال لوں گی تو یہ دیکھیں ابھی اتنا سا ہوا ہے باقی جو دو رکھے میں اس کا بھی میں نکال لوں گی اسی طریقے سے اور چھان لوں گی اب یہاں پہ ایک چھنی رکھ لیں گے اور اس میں میدہ چھان لوں گی تو دو کپ یہاں پہ میں میدہ لے رہی ہوں تو پہلے ایک کو ہم اس طرح سے چھان لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا کپ میں ڈال رہی ہوں تو دو کپ میدہ چاہیے اور لازمی آپ بیکنگ میں چھان کے استعمال کیا کریں کیک بہت اچھے طریقے سے پھولتا بھی ہے اور جو بھی اس میں کچھ چیزیں ایسی خراب سی ہوتی ہیں جو ہمارے کیک کو خراب کر دیں تو وہ ساری نکل جاتی ہیں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا تھا اور ون پنچ میں نے ابھی اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے اور یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایک جگ لے لیا ہے جوسر بلینڈر جو ہوتا ہے گھر کا اس میں روم ٹیمپریچر کے ہم انڈے ڈالیں گے تین اور کوئی مکھن وغیرہ کی اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہم نارمل جو آئل ہوتا ہے گھر کا اس سے ہی بنائیں گے تو یہ ایک کپ میں نے میچنگ کپ سے ناپ کے اور دانے دار جو گھر کی چینی ہوتی ہے وہ ہی ڈالی ہے کوئی پسی بھی چینی وغیرہ اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے اورنج ایسنس یوز کیا ہے ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون لیمن ایسنس اٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں اورنج فوڈ کلر اٹ کیا ہے تو فوڈ کلر سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے آپ کوشش کریں ڈالنے اور اورنج نہ ہو تو ییلو کلر ڈالنے مگر اورنج کلر اچھا آئے گا اور ایک کپ میں نے اس میں جو گھر میں نارمل ہم کھانا پکاتے ہیں وہی آئل میں نے اس میں یوز کیا ہے کوئی بٹر وغیرہ استعمال نہیں کیا اور اس کو میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا اچھی طریقے سے تو پھر اس کے بعد جب یہ گرائنڈ ہو جائے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہاف کپ اورنج جوز ڈالنا ہے جو ہم نے چھان کے رکھا تھا اور اس کو بھی گرائنڈ کر لیا ہے اچھی طریقے سے اور یہ دیکھیں کتنا فلوفی سا ہو گئے تو یہ سارا ہم جو ہم نے میدہ وغیرہ چھان کے رکھا تھا اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کو اچھی طرح سے ہینڈ وسک سے آپ اس طرح سے مکس کرنے تو بہت اچھی طرح سے کرنا ہے بہت تیز آہم نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو پھولڈ کرنا ہے آپ کو میں سپیڈ تیز کرکے دکھا رہی ہیں اس لئے آپ کو لگ رہا ہے میں بہت تیز تیز کرنی ہوں ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم اورنج جو ہم نے نکال کے رکھا تا وہ اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً ڈیو ٹیڈ سپون ہے تو اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھ سا اس میں کلر بھی آئے گا اور بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی تو یہ میں اس کے اندر ڈال لیں ہوں اگر آپ کے پاس اورنج ایسنس نہ ہو تو آپ ونیلہ ایسنس بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے زیسٹ ڈال ہے اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آجائے گی لیکن اگر ہو تو آپ ڈال دیجئے گا کیونکہ لہمین ایسنس اور اورنج ایسنس کی ملکے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس لیہمین ایسنس میں ایٹ کی ہے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ونیلہ ایسنس بھی ایٹ کر سکتے تو اب یہ سارا اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اوور بیٹنگ اس کی بلکل بھی نہیں کرنا اوور مکسنگ نہیں کرنا آپ نے اس کی بس ہلکا سا مکس کرنا ہے اور اس کے بات یہ سارا میں نے مولڈ میں ڈال دیا ہے بٹر پیپر لگا کے اور گریز کر لیا تھا میں نے ہلکا سا اور ٹیپ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ کے اور پتیلے کو میں نے پری ہٹ کر لیا تھا دس منٹ پہلے اور اس کے بعد ہم اس کو تقریباً تھرٹی فائف منٹ کے لیے رکھیں گے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں تھرٹی فائف منٹ اس کو وہ ہے اور اس کا آپ کلر بھی چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست پرفیک کلر آیا ہے اور آج بہت سے لوگ کم زیادہ رکھتے ہیں تو اب کیک بھی آپ کا پھر تھوڑا دیر میں بھی بیک ہو سکتا ہے جلدی بھی ہو سکتا ہے تو آپ تھرٹی منٹ کے بعد چیک کر لیا گا کیونکہ بہت سے لوگ جانا ٹیمپریچر اوون کا تو ہم بتا دیتے ہیں لیکن جو بیکنگ کے لیے آپ پتیلے میں کرتے ہیں تو اس میں آج کا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو جس کے ویسے کیک لیٹ بھی بیک ہوتا ہے اور بعض دفعہ جلدی بھی بیک ہو جاتا ہے اور اگر آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو پھر وہ جل بھی سکتا ہے تو اس لیے آج کو آپ میڈیم ٹو لو رکھئے گا جیسے کیک بیک ہو کر آیا تھا میں نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے کپڑے سے رکھ دیا تھا تاکہ اوپر کی جو اس کی لیے آرہے وہ ہارڈ نہ ہو تو آپ پندرہ منٹ گزر گئے تھے اس کے بعد ہم اس کو ڈیمول کر رہی ہوں اور اس کا ہم بٹر پیپر نکال لیں گے اور یہ دیکھیں نیچے سے بھی بہت اچھا سا کلر اس پہ آیا اور اس کی ہائٹ ماشاء اللہ آپ چیک کریں کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست بنے اور بہت سوفٹ بنے ہے بہت زیادہ سوفٹ ہے تو اس کو آپ گرم گرم کٹنی کریے گا ورنہ پھر ٹوٹ جاتا ہے کیک تو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا ویٹ کریے گا بس اب اس کو میں سرونگ ٹری میں رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کی گلیز تیار کر لیں گے تو یہ ایک کپ میں نے آئسنگ شگر لی ہے اس میں اپنے آئسنگ شگر ہی لینی ہے تو گھر کی پیسیوی چینی مت لی جیے گا اور یہ آرین جوس میں نے بچا کے رکھا تھا تھوڑا سا تو یہ ٹی سپون ہے میرے پاس تو میں نے ابھی دو ٹی سپون ڈالا ہے تو تقریباً سمجھے ون ٹی بل سپون ہو گیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ڈائریکٹ آپ نے ایک دم سے بہت سارا نہیں اٹ کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک دم سے آپ کو لگے گا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک دم سے یہ بلکل لکویڈی بن جائے گا تو اس لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں تو ابھی میں نے ون ٹی سپون اور ڈال لیں ابھی ون ٹی سپون اور ڈالوں گی تو تقریباً یہ ٹو ٹی بل سپون ہو جائے گا تو چار ٹی سپون ٹو ٹی بل سپون بن جائے گا ہمارا تو میں نے چار ٹی سپون اس میں اٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہے جیسے کنڈنس ملک ہوتا ہے نا بلکل اس طریقے سے ہے تو یہ اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ بہت ہی زبردست ہی اس کی گلیس بنتی ہے بہت ہی یمی لگتی ہے کھانے میں اور کیک کا ٹیسٹ اس سے ڈبل ہو جاتا ہے اور اورنج کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کے اندر تو آپ لوگ ایک دفعہ اس ریسیپی کو اس طرح سے فالو کر کے بنائیے گا اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سمپل سادھا کیک بنانا بتا ہے وہ بھی بہت زبردست بنا تھا لیکن یہ والا جو کیے کہنا ہے میں نے گلیس کے ساتھ بنایا ہے تو یہ بھی بہت زبردست بنتا ہے آپ لوگ اس طرح ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا کھا کے اور آپ کے بچوں کو تو بہت ہی پسند آنے والا ہے اس کو آپ بنا کے اور ہائی ٹی کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کیا کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو آپ ایک دن پہلے اس کو بنا کے اور اس طرح سے دوسرے دن کر لیجئے گا بنا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے گھر میں اپنے لئے بنانا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بنا کے اس کے سلائس کٹ کر کے اور ایٹر ایڈ باکس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں تو تین دن تک تو بلکل بھی خراب نہیں ہوتا بہت فریش رہتا ہے تو آپ لوگ بنائیے گا اور اپنے گھر والوں کو سرف کیجئے گا تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی اس کی لوگ آئی ہے بغیر ہینڈ بیٹر کے بغیر بٹر کے بغیر اوون کے کتنا پرفیکٹ اور زبردست ہی ہمارا کیک بنائے تو آپ لوگ بنائیے گا کوئی بٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لو بجر ٹریسی بھی ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں گھروں میں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ہومیٹ کیک دیں بچوں کو تو ہیلدی رہتا ہے تو ہم میں آپ کو اس کا لک دکھاتی ہوں اندر سے کتنا سوفٹ اور کتنا مویسٹ کیک ہے اور کلر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت سا آیا ہے تو اورنج فوٹ کلر اگر ہو تو لازمی ڈالی اگر نہ ہو تو آپ ییلو کلر ڈالیں لیکن تھوڑا سا کلر اچھا آ جاتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ دیکھیں سوفٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے تو آئے ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ریسی پی کے ساتھ تھینکس پر ووچنگ اللہ حافظ